اسلام علیکم مجھے لگتا تھا being a workaholic کہ میں اپنے کام کے بارے میں بہت فوکسد اور کمیتد ہوں تو باکی سک چیزوں میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے نمبر سکتے ہیں لیکن I'm taking excellent care of myself in the professional realm کل جب میں نے یہ تیسٹ کیا تو مجھے ریلائز ہوا that's not true and you know it was a wake-up call for me so sometimes actually taking out time and putting the score to things that are important to you is important لیکن آج پرگرم کی شروعات کرتے ہیں ذرا کو ریلیف مل رہا ہے کل ایک طویل پریس کانفرنس مریم نواز صاحبہ نے کی آپ کو پتا ہے کہ ان کو بھی ریلیف مل گیا ہے ان کا پاسپورٹ ان کے پاس ہے اور انہوں نے بقاعدہ اس پریس کانفرنس میں کہا کہ اب ان سے رہا نہیں جا رہا اور ان کو جلد از جل لندن جانا ہے اور کسی سرجری کا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ یہ سرجری پاکستان میں نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے ان کو جانا ہے people had a feel day with that people wanted to know more لیکن اگر بات صرف یہاں تک ہوتی تو ٹھیک لیکن کل بہت سارے جورنلس کا کہنا تھا کہ وہ level playing field کی بات کر رہی تھی وہ بار بار کہیں تھی کہ بطور خاتون سیاستدان کے ان کو ایک level playing field ملنا چاہیے پر at the same time وہ خود لفظوں کے وار دوسری خواتین پر کرنے سے چھوٹی نہیں ہیں اور کل بھی کئی لوگوں نے اس بات پر برا منایا کہ جس انداز میں انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اہلیہ کو اڈریس کیا فراغوگی کا ذکر کیا یہ سب ان کے سٹیچر کے ایک پولیٹیشن کو سوٹ نہ کرنے والی بات تھی دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان صاحب جو کہ حکومت کا باقاعدہ حصہ ہیں اور بڑی عجیب سی بات یہ تھی کہ کل ان کے ساتھ یوسف رضا گلانی صاحب خصوصاً پی ٹی آئے کی لانگ مارچ کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا اور میرے خیال میں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اگر اس قسم کی زبان اس قسم کا سینٹمنٹ پاکستان کی پبلک صفیرز میں اور وہ سو کال جو ہماری ہماری پولٹیکل لیڈرشپ ہے ان کی زبان سے اگر آپ ایسی باتیں سنتے ہیں then there is no hope and you know he must look inwards یہ جی اسی کی دہائی نہیں ہے نوے کی دہائی نہیں ہے دنیا بہت بدل چکی ہے and this kind of language has absolutely no room in politics بلکہ مجھے لگتا ہے اسی اور نوے کی دہائی میں بھی اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی تھی اب سوشل میڈیا کا زبانہ ہے آپ یہ کہہ کہ کسی رپورٹر پہ نہیں دال سکتے کہ اس نے اپنی منتق کے تہت آپ کی بات کو interpret کیا now there is reports of that and I'm surprised پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر ابھی ایکشن نے لیا یوسف رزا گینالی صاحب ساتھ کھڑے ہو کے مسکرار رہے تھے ان کومنٹس کے اوپر جو کہ کافی شرمناک بات ہے لیکن probably all of them are right now very very focused on آسف علی زردائی صاحب's health جس کے بارے میں بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایک تین رکنی تیم دبائی سے medical doctors کی پہنچی اور ان کو air ambulance میں دبائی شفت کرنے کی بات ہی کی جاری ہے but his condition is yet not stable سب سے پہلے جی آپ کو دکھاتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس میں سے یہ اختباس اور اس کے بعد پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں نروز کو کہتے ہیں کہ جب تمہیں جس دن تمہیں پنجاب گورنمنٹ ملی تم نے اسی دن فرا گوگی کی کیس ختم کرا دی بلکہ جو پنجاب میں بیروکرسی کے تبادلے کیے وہ کیے ہی اس لیے کیونکہ تم فرا گی گوگی کی کیسز پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں جس طریقے سے یہ مقدمات بنائے گئے کیونکہ عمران خان کے جو ایک وردی پولیٹیکل اپوننٹ تھا طاقتور پولیٹیکل اپوننٹ تھا اس کو میدان سے اٹھا کر باہر کیے بغیر عمران خان الیکشنز نہیں جیت سکتا تھا جھوٹ کو ایک نہ ایک دن مٹنا ہوتا ہے آج جب تمہارا بھیانت چیرہ نظر آ رہا ہے کبھی تم بشیر میمن صاحب کو پرائیم منسٹر ہاؤس میں بلا کر کہو مریم کو گرفتار کرو شہباز شریف کو گرفتار کرو اور وہ کہے بھائی میں کیوں کروں کوئی کیس ہو تو کروں مجھے نہیں پتا تم جیسے مرضی کرو مجھے جو امنڈیڈ لاؤ ہے ناب کا جو نئی امنڈمنٹس آئی ہیں نہ میں نے وہ اویل کی ہیں نہ اس کے تحت مجھے ریلیز مل شرم نہیں آتی اس انسان کو کہ آج بھی معافی مانگنے کی بجائے این ارو این ارو کی رٹ لگا کے بیٹھا ہے این ارو ہوتا ہے جب تم نے اپنے گھر کی بنی گالا جس کا نام بنی گالا ہے اس کی ریگلرائزیشن کی بھی تم نے جاری ڈاکیمنٹس جمع کر آئے جس دار صاحب کو آپ نے فاؤنٹ پلے کر کے نکلویایا آج وہ آپ کا دوبارہ سے فائنانس منسٹر اور دار صاحب سے تکلیف جو ہے وہ این ارو کی نہیں اور ایکانومی اگر بہتر ہو گئی تو ہمیں کون پوچھے گا اصل میں تکلیف یہ ہے دار صاحب کتنے سائفرز آئیں ہوں گے پاکستان تو لاکھوں آئیں ہوں گے آج تک کوئی سائفر غائب ہو گئی وہ سائفر بات یہ نہیں ہے سائفر کہاں گیا غائب ہو گیا اس کی کاپی بہت جی جناب تو آپ نے دیکھا کہ یہ شدید ترین کاپٹ بومبنگ مریم نواز صاحبہ کی جاری ہو ساری تھی اب انہوں نے اڑان بھرنی ہے جی پاکستان سے باہر جانے کا ارادہ رکھتی ہیں سرجری کے لیے جا رہی ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نئے عظم کے ساتھ آئیں ہیں آواز میں بڑی انرجی ہے بوڈی لانگویج میں بڑی انرجی ہے ریلیف ملنے کے بعد اب وہ بھی اہلیت رکھتی ہیں سیاست میں باقاعدہ ایکٹیو ہونے کے لیے لیکن اس سارے سیناریو میں ایسا لگتا ہے کل کی تمام گفتگو ہم نے سنی ایسا لگتا ہے کہیں پاکستان کے بدترین فلڈز کا ذکر نہیں کیا جا رہا جس سے ابھی بھی تین کروڑ تیس لاکھ لوگ ڈیریکٹلی افیکٹڈ ہیں پانی کا انقلاق کئی جگہوں سے نہیں ہو پایا ہے ایکسس اگر بہتر بھی ہے ان علاقوں میں تو پانی کے موجودگی کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ وبائی امراض تیزی سے پھوٹ رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ ورنربل ہیں خواتین اور بچے اور ایک اطلاع کے مطابق آپ نے سینن کی رپورٹ دیکھی ہوگی کہ روزانہ تقریباً دس بچوں کی اموات واقعہ ہو رہی ہیں اس وقت یہ جو ہسپٹلز ہیں ان کے امرجنسی وارڈز ہیں دے آر فل ٹو برم اور مختلف بیماریاں ہم دیکھ رہے ہیں بچے بخار میں تپ رہے ہیں ان کے لیے ان ہسپٹلز میں ایکسس مشکل ہے لوگ ابھی بھی بورٹس میں سوار ہو کے اس گندے پانی کے تھروب وہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اس پانی کے بارے میں کیا کہیں زندگی کی تمام طرح سہول ضرورتیں چاہے وہ کھانا پکانا ہو نہانا ہو پینے کا پانی ہو اسی پانی کو استعمال کیا جارہا ہے and therefore the position right now is abject اس کے بارے میں بات کریں گے one of the foremost organizations in پاکستان جس کا ایک خواب تھا کہ ہر پاکستان کے ہسپتال میں بچوں کے لیے خصوصی طور پہ emergency wards کی سہولیات ہوں تاکہ بچوں کو فوری طبیعی امداد دی جا سکے اور جو medical situations immediate impact چاہتی ہیں you know response چاہتی ہیں وہ اس کو fulfill کر سکے ابھی بھی ہم دیکھتے کہ سندھ کی کئی علاقوں میں جہاں یہ بچے زیرے علاج ہیں انہی کی کابشوں کی وجہ سے things are much better but let's find out کہ what is the ground reality ہمائے ساتھ اس وقت موجود ہیں dr. احسن ربانی who is the CEO of Child Life Foundation السلام علیکم احسن صاحب وآلیکم ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے وقتوں میں آپ سے ملاقات ہو and it's always great to render support to this great initiative of yours لیکن things are very dire right now please update us کہ اس وقت سندھ میں کیا صورتحال ہے دیکھیں پاکستان میں calamities آتی رہے کوئی ایک ہو یا دوہزار دست کا flood ہمیں ہمارا سوال ہے کہ ہمارا response کیا ہوتا ہے ہمیں prevention پہ تو کام کرنا ہے سندھ میں اور پاکستان میں جو نمبر آئی ہیں drowning deaths کی وہ سولہ سو کے قریب ہیں لیکن جو اس کے بعد والے phases ہیں یعنی جو وبائی امراض کا phase ہے اور اس کے بعد ان لوگ کی rehabilitation ہے وہ اسے کہیں بڑے کام ہے rescue کیا کام کافیت تک ہو گیا ہے اب اس وقت جو سب سے بڑے vulnerable ہیں جو آپ نے 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ displays کہا اس میں 40 لاکھ وہ بچے ہیں جو اس وقت at high risk ہیں تو ہمارا جو system ہے کسی بھی طریقے سے ہم نے ان کی جانیں بچانی ہیں جب یہ لوگ اپنے گھر میں اپنے چھت کے نیچے نہیں ہیں تو they are at high risk اور اس کے لیے میں سب یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2000 کے flood کے بعد child life بنی تھی as a reaction to it 2022 میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے 500 لوگ ایسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ floods آئے وے تھے اور اسے بہت فر پڑتا ہے ہم کوئی ایک لاکھ بچوں کا علاج ایک مہینے کے اندر سرکاری ہسپتالوں میں کر پائے ہیں کیونکہ ہم وہاں پر موجود تھے پہلے سے موجود تھے you can you have to do health camps لیکن اگر اگر ہاں 24 گھنٹے موجود ہوں اور مہینوں سے موجود ہوں تو اس کا بہت فر پڑتا ہے یہ بچے بہت vulnerable ہیں جیسے آپ نے خود کہا کہ ویسے ہی ہم دیکھیں تو ان کی nutritional needs پوری نہیں ہوتی تو ان کی immunity ویسے ہی لو ہے لیکن ساتھ ساتھ اس flood کے بعد آنے والی اب مختلف بیماریاں dysentery کی بات کی جا رہی ہے diarrhea ہے dengue ہے malaria ہے اس وقت کچھ facts and figures ہیں ایسن صاحب کی زیادہ کس سے افیکٹ ہو رہے ہیں یہ بچے کون سا age bracket ہے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے دیکھیں دنیا میں جب development indicators دیکھے جاتے ہیں اور SDG جو دیکھی جاتے ہیں تو ایک بہت important indicator یہ ہے number one indicator دیکھا جاتے ہیں پانچ سال سے چھوٹے بچوں کی شرعہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں یہ نمبر ساڑھے چھے ہیں یعنی سو میں سے ساڑھے چھے بچے ایسے ہیں جو پانچ سال کی عمر تک نہیں پہنچتے یہ نمبر آپ کو کم لگے گا لیکن آپ یہ سوچیں کہ انڈیا اور بنگلہ دیش اس نمبر سے آدھے پہ ہیں تو لگے گا کہ ہمیں بہت کام کرنا پاکے ہیں سکس پسنٹ سکس پسنٹ آج کے زمانے میں دو ہزار بیس میں جب بہت ساری بیماریاں preventable ہیں دنیا بھر کی ویکسینز موجود ہیں I mean it's alarming بالکل تو اور ہمارے ہی برابر ملکوں میں جب ہم اس کو ساڑھے تین اور چار پہ پہ لیا ہیں سندھ میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہ نمبر فور پوائنٹ سکس پہ آگیا یونسیف کی سٹیڈی کے مطابق اور اس میں ایک امپورنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ سندھ کے گورنمنٹ ہسپتالوں نے جس طرح اوپن کیا ہے پبلک پائٹ پارٹرشپ میں مختلف ارگنیزیشنز بہن شمول چائل لائف کے ساتھ مل کے تو وہاں پہ بچوں کی بیماری کا میں پتہ ہے ان کا علاج بھی اویلیبل ہے ہمیں امپلیمنٹیشن کرنا ہے it's all about ہمیں یہ ریسرچ سے زیادہ اس وقت امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے ایسن صاحب if I may delve into the policy framework of it آپ نے یہاں پہ بالخصوص سندھ کا ذکر کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ سندھ as in comparison to the rest of the provinces has a very different health policy باقی جگہ پہ health card ahasis card کی بات کی جاری اور اس کو as a successful case study present کیا گیا سندھ has always health کے جی اس سے ہمیں اتنا فائدہ نہیں ہے we need an overarching policy how do you compare the two دیکھیں ہمارا مقصد ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری population کو اچھی service ملے access ملے اور free ملے اس کا root مختلف ہو سکتے ہیں آپ بہترین policy بنا لیں لیکن اگر اس کی implementation اچھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں ساری policies اچھی ہوتی ہیں لیکن success 90% implementation ہے ہم اس وقت چار حکومتوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہر ایک کی مختلف policy ہے بلوچستان حکومت سندھ حکومت پنجاب حکومت اور فیڈرل کے ساتھ اور نوجی جی اس بات کی خوشی ہوتی ہے جو امید نظر آتی ہے کہ جو کام کیا ہے انہوں نے public partnership کہتا ہے سرکاری اسپتالوں کو strength کی آپ مختلف ادارے دیکھ لیجئے بلوچستان گرمنٹ کے پاس نے بہت high priority دی ہے اس کو پنجاب نے framework different use کی مٹی آئی framework سی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے اور ای ٹھنگ دیموکرسی جب الیکشنز میں جانے ہوتے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ دکھا سکے شاید ہمیں ٹائم اور زیادہ لگے گا یہ ہمیں اور جلدی کام کرنا چاہیے لیکن ہم نے سندھ میں یہ دیکھا ہے کہ اس ورس سندھ کے ناصف ہر teaching hospital میں ہم موجود ہیں ہر ڈسٹرٹ hospital میں موجود ہیں اس سال ہم تمام تالوں کا hospital ہوگی اور یہ حکومت کی پولیسی کے بغیر نہیں ہو سندھ ایسن سا what more because it's the final one minute of our conversation مجھے بتائیے کہ آپ کو لوگوں سے کس قسم کی support یا مدد کی ضرورت ہے if there was one message you want to leave with because these are harrowing pictures جو آرہی ہیں سندھ کہ کہ ایک بسر کے اوپر چار چار بچے زیر علاج ہیں جس میں سے ایک دم توڑا ہے دوسرے کو ہائی فیور ہے what more can be done دیکھئے ہم نے اپنے سسٹم سٹرانگ کرنا ہے یہ وقت چار مہینے کا چھ مہینے کا میڈیا میں کچھ افتے جسے اپنے کا رہے گا فر اگزامپل اس وقت ہم نائنٹی تحصیلوں میں کام کریں ٹیلی میڈیسن اور سرویسز کے دوسرے پورے بلوچستان میں یہی کام ہمیں پورے پاکستان میں ریپلی کرنی ایسن صاحب بریلینٹ ورک بیگ دن بائی چائل لائی فاندیشن ہر بچے کو جینے کا حق ہے اور یقینا جب اپنے فگرز کو دیکھتے تو ایسا محسوس ہوتا ہے we have let our children down so it's really important آپ نے جیسے ذکر کیا کہ نووے تحصیلوں میں کام جاری ہے لیکن پاکستان بھر میں 500 سے زائد تحصیلی جو ہسپتال ہیں جو کلنکس اور ان کو beef up کرنے کی اپنے سسٹمز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ لیتے جی ایک چھوٹا سا break and we'll be right back